Hello Everyone, I am your host Pradeep Yadav from Aggress Academy Dehradun and I am back with another video. آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے FCI exam کے بارے میں. دیکھیں 27 جولائی کاف کا exam ہے, 27 جولائی کاف کا exam ہونے والے ہیں. تو ایک بہت کم سمیہ میں میں پاس ہے. تو اس کم سمیہ میں ہم لوگ کیسے تیاری کریں, ہماری کیا سٹیٹیجی رہنے والی تاکہ ہم لوگ exam کو کلیر کر سکیں. تو ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے تیاری کرنے ہماری کیا سٹیٹیجی رہنے والے exam کے لیے. تو چھلی سٹارٹ کرتے ہیں. تو assistant grade 3 کے ہمارے پاس post ہے, technical post ہے. اس میں دو گروپ میں آپ کا سلیب اس کے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہم لوگ کور کریں گے گروپ ہے یعنی کی agriculture, botany اور zoology. یہ تین چیزم دو کور کرنے والے exam کے لیے. exam pattern میں اگر ہم بات کریں تو exam pattern میں آپ کے پاس 60 questions ہوں گے. multiple choice questions آئیں گے. دو نمبر کا ایک question ہوگا اور total آپ کے 120 نمبر کا exam ہونے والا ہے. negative marking یہاں پہ ہوگی اور one fourth آپ کے negative marking ہے. یہ میں آپ کو اس لئے باتا رہا ہوں گی کہ کافی students کو confusion ہے کہ sir اس کے exam میں negative marking ہے یا نہیں ہے. کیونکہ exam سے دو دن پہلے تین دن پہلے بھی لوگوں کے میسے جاتے ہیں کہ sir کیا اس میں negative marking ہے یا نہیں ہے. تو پہلے clear ہو جاؤں گی اس میں negative marking ہے اور one fourth آپ کے negative marking رہنے والی ہے. تاکہ negative marking آپ کے دماغ میں رہے اور آپ کو question کو attempt کرنے میں آسان نہیں ہے اور آپ کو پتا رہے کہ آپ لوگ پڑھ کے آ رہے اور کیسے آپ کو تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے یہ تھا آپ کے exam pattern کے بارے میں. اب ہم بات کریں گے slabus کے بارے میں اور ہماری کیا strategy رہنے والے exam کو clear کرنے کے لیے. تو slabus ہمارے پاس پہلے agriculture کا ہے جس میں divided ہے total four parts میں statics of Indian agriculture جس میں serious and pulses cover کرنے ہوں گے elementary and tomology plant protection اور agricultural economics اب آپ لوگوں نے اس کا pre-care exam دیا تھا qualify بھی کیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا pre-care exam پورا banking based تھا ایک انٹے کے paper تھا جس میں 20-20 minute کے ٹائم میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا اس طریقے سے تو اسی base پہ ہمارے base exam ہوگا جو بھی کہیں نہ گیا پر ہمارے banking سے related ہوگا یعنی کہ ہم بات کریں agriculture field officer کے بارے میں تو اے فوق جو paper آتا ہے اس میں آپ کو دونوں طرح ہی question ملتے ہیں concept based question بھی اور data based question بھی اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک limited syllabus ہے اب limited syllabus میں کیا کیا question بنیں گے کہاں سے question اٹھا سکتا ہے examiner اور کیا کیا اس کی strategy رہ گیا exam میں question ڈالنے کے لیے تو اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس static portion بھی ہوگا یعنی کہ data's اور facts اور آپ کو concept بھی clear کرنا ہوگا آپ کا concept بہت clear ہونے چاہیے exam کے لیے کیونکہ انٹم نہ ہوگی ایک ایسا subject جس میں کافی سارے confusion create ہو جاتی students کو تو جو ہمارا first portion ہے statics of indian agriculture اس میں series اور pulses ہیں جتنے بھی crop سامر پاس آتی series اور pulses میں ہم لوگ سب ان کو cover کریں گے ان کے data's کے بارے میں یعنی کہ temperature requirement soil کی pH value soil requirement اور production productivity کونزہ state کونسی چیز میں سب سے آگئے ہیں ان سب کے بارے میں cover کریں گے temperature requirement اور باقی جو basic concept ان کے بارے میں cover کریں گے تو یہ تو تھا statics کے بارے میں confusion ہے students کو elementary entomology اور plant production میں elementary entomology مطلب ہوتا ہے basics یعنی کہ study of insect insect کی study کرنا ایک insect کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی body کتنے پارٹ میں divided ہے body میں کیا کا چیزہ available ہوتی ہے کتنے order ہمارے پاس ہے order میں کون کون دین insect آتے ہیں یہ پوری information پورا basic concept کو clear کرنا ہوگا تو وہ بھی آپ کے یہاں پر cover up کرائیں گے تیسرا portion ہے plant protection اب یہاں پر ہمارے پاس ہے دو پارٹ سب سے بہن چون کو فوکس کرنا ہے applied entomology اور plant pathology یعنی کہ agriculture plant pathology applied entomology آپ کو cover کرنا ہے sprayers اور dust کے بارے میں وہ کی پہلے بات ہے انہیں cover کیا انسیکٹ کے بارے میں اب ان کو control measure کرنے کے لئے sprayer ہے dust chemical control کنٹرول ہے integrative pest management آپ کے سامنے یہاں سے کہا گیا question من سکتے ہیں ٹھیک ہے تو main focus ہمارے رہے گا یہاں پر pathology ہم لوگ cover کریں گے disease کے اوپر کونسی crop میں کونسی disease آتی ہے اس کا causal organism ہے وہ کس طرح کی disease bacterial کی viral ہے اس کا vector کونس ہے spread کرنے کے لئے تو یہ چیزیں cover کریں گے plant pathology کے لئے ایک چھوٹا پورشن ڈیمیٹر تو اس میں کچھ limited question آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے cereals اور pulses سے related ہوں گے باقی چیزیں ہم لوگ چھوٹے دیں گے اس کے لئے فوکس کریں گے serial pulses کے اوپر ہی ٹھیک ہے تو یہ ہے plant production کے بارے میں ثرڈ فورت ہمارے پاس ہے agricultural economics آپ لوگ cover کریں گے marketing کے بارے میں market کیا ہوتی ہے marketing function کیا ہوتی ہے کتنے type کی marketing available ہے serials اور pulses میں کونسی market trugulate ہوتی ہے agencies کون کونسی ہے جو serial pulses میں dealing کرتی ہے جیسے نافیڈ ہے ٹھیک ہے ایمپیڈا ہے اپیڈا ہے ایف سی آئی ہے ٹھیک ہے ان سب کے roles اور function کے بارے میں institution کون کون سے ہیں اور اس کے بعد پورسن ہے ہمارا farming system کے بارے میں exam policies ہے ان کی export import policy کونسی policy میں کونسی crop کو ہم لوگ include کرتے ہیں اور باقی جو other information ہوگی cacp کے بارے میں ھیک ہے crops کے مس پی کے بارے میں اور بھی جو کچھ static portion کو cover up کریں گے تو یہ چھوٹا سا overview میں نے آپ کو دیا agriculture کے لیے جو بچھا agriculture background کے ہیں یا جو نہیں بھی ہیں ان کو آسانی سے clear ہو جائے کی ہو یا کس طرح گا لیکن وہ pdf آپ کو available 20 july کے باد 20 july کو شام کو 5 मत اپ لنک upload کروں گا تو اس لنک سے پی ڈی گیلچر کے بارے میں پورا پورس آئے اور last میں آپ دوں گا pdf کے last میں botany zoology کچھ mcqs ڈی جیسے plant physiology ڈی 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 پلانٹ کی classification ہم لوگ 20 تاریخ تک کا سمیہ ہے 20 تاریخ کو 5 بجے کے بعد pdf link provide کر دوں گا جس بیچ sources آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو charge کر کے آپ کو metal prod کرتے ہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اچھے کچھ کچھ دروائیز اور بھی source آپ کے پاس available ہے اس میں کوئی چھنی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس exam کے pattern کے بارے میں کی exam میں کہ سیلی کمپلیٹ کورس آویلیبل ہوگا prelims اور mains دونوں کے لئے پری میں کور کریں گے انگلیش ریزننگ اور math جو ہمارے سیلی تیاری کرنے لئے انگلیش ریزنگ اور math کے لئے کیونکہ اس کے بعد 45 days کلاس ہوگی prelims کے لئے اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ کے پاس کم ٹائم رہ گئے فو کے لئے تو ایک نیا بیچ ہمارے پاس ہے باقی کوئی بھی information لینے کے لئے آپ دیئے کے نمبر پر contact کر سکتے کچھ پوچھ سکتے ہیں material آپ کو پورا ملے گا PDF form میں اور printed form کندر ٹھیک ہے بھاگی کوئی information contact کریے تو یہ تھی آج کی چھوٹی information جو مجھے آپ سے شیئر کر دی فCI exam سے related تو ملتے اپنے اگلے lecture میں فCI کے فرس پارٹ میں سپتا کے لئے take care good day and best of luck